اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفرد عدد ہے نو نائن اس کا مفرد عدد ہے کوئی کہ ہر نو دن کے بعد لطیفہ غیبی اور یہ نام کا اجلال ظاہر ہو سکتا ہے محیز کہتے ہیں عزت دینے والا اور ظاہر ہے کہ ساری عزت اللہ تبارک و تعالی ہی تقسیم کرتے ہیں اللہ عزت دیتے ہیں میں اس پر لطیفہ کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ عزت دیتا تو اللہ ہے لیکن سبھالنی خود ہوتی ہے دینے کا وعدہ اللہ نے کیا سبھالنے کا نہیں تو انسان کو اللہ عزت دے دیتا تو اس دیتا اللہ عزتیں ہیں لیکن سبھالنی خود ہوتی ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے لیکن اس عزت کا میسیوز کرتے ہیں اس عزت اور منصب سے ایڈوانٹی لیتے ہیں اور پھر اپنے مہتتوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اپنی اکڑ تکبرشوں کرتے ہیں تو گوائے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ معزز ہو گیا عزت مل گئی لیکن عزتیں سوالی نہیں گئی تو اصل میں حقیقت یہی ہے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ عزت دیتا لئی ہے لیکن سوال نہیں خود ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی عزت اور منصب عطا کر دے تو اس کی ڈیسنسی اس کی قائم رہنی چاہیے اس منصب کے جو حق ہیں اس کو لے کے چلے تو اب اللہ تبارک و تعالی عزت کو دائم کر دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے تو خیعت و معیز جو اللہ عزتیں دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی عزتیں اپنے نیک بندوں کو نیک و تقوی کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے اور ظاہرکہ تقوی کی وجہ سے جو عزتیں یہ عزتوں کا سب سے اوپر کا درجہ ہے کیونکہ عزت کی درجات ہیں مختلف درجے کی اللہ عزتیں بانتا ہے لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت دیتا ہے وہ عزت سب سے اونچے درجے کی عزت ہے تب ہی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تبارک و تعالی کے نظر میں وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہاں بھی اتقاکم کہا کہ تقوی والوں میں بھی لیول ہیں کوئی چھوٹے درجے کا متقیق اوپر کے درجے کا جو اتقا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تم میں وہ اللہ یہاں سب سے اکرم ہے یعنی سب سے زیادہ عزت والا ہے اور اسی بیس بیس یہ تقسیم ہوتی ہیں بلکہ مزید کی بات یہ ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر آزان دو اب وہ چھت پر چڑھ کے آزان جب دینے لگے تو ایک مشرق جو ہے اس نے دیکھا انہیں دیکھ کے کہا کہ بھئی شکر ہے کہ میرا باپ اس نظارے کو دیکھنے سے پہلی فوت ہو گیا وانہ وہ اس منظر کو دیکھتا تو اس پر کیا گزری وہ گزرتی وہ تو بڑا غیرت والا تھا کہ آج یہ بلال جو آزان دے رہا ہے بیت اللہ کے اوپر اور آج ہم بے بس ہیں انہیں یہ بات کی اور حارس ابن عشام جو تھا وہ مشرقین کا سرداروں میں ستا وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے قوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں نعوذ باللہ رضی اللہ علیہ وسلم کالا قوہ کہا کہ اس کالے قوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں کہ جو یہ چھٹ کے آزان دے تھا تو گویا کہ مشرقین مکہ کو اس کے لیے بھی عزاز کی ضرورت ہوتی تھی کہ ایسے موقعے پہ کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو غالب جو ہے وہ بھی کسی لیول کا بندہ ہو تو ہم غلبہ مغلوب ہوتے اچھے لگیں یعنی اتنے نالاق ہے کہ بلال حپشی جیسے آدمی یہ آج ہم پہ غالب اور بیت اللہ پہ آزان دے رہا ہے جس بیت اللہ کہتا ہے نگاہ اٹھانے کیلئے ہماری اجازے چاہیے ہوتی تھی تو ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے جو اس وقت دائر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے فرمائے کہ پھر میں تو کچھ نہیں بولتا اس لئے کہ میں اگر کچھ بولوں گا تو آسمانوں کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دے گا میں تو نہیں بولتا بہت اتنا کہنا تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ نلائق آج فیصلے اس بیس پر کر رہے ہیں کہ یہ حفشہ کا غلام ہے اس کے بارے میں ایسی بھبتیاں اڑا رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نظریک سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ تقوی والا ہے لہذا بلال جو ہے جس کو تم ایک چھوٹے چھوٹے نام گھٹیا دے رہے ہو یہ بلال تم سب میں زیادہ موازدہ اللہ کی نظر میں اور آج اللہ کی گھر پہ چڑھ گئی اعظام دے رہا ہے تو یہ آیت اتری تو معلومہ کے لیول ہیں عزتوں کے لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے وہ سب سے انچی عزت ہے اور سب سے دائمی عزت ہے اور تقوی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو گناہوں سے بچنا جو ہے یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے یہ نیکیاں کرنا ایک اگلا قدم ہے یہ تو ملائقہ بھی کرتے ہیں وہ آپ نے ابھی کر لی تو ملائقہ تک کہاں پہنچیں گے لیکن گناہوں سے بچنا اسے حضرت عمت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ولایت اور معرفت کی پہلی سیڑھی ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے اندر اپنے اندر قوت پیدا کر لی یعنی آج کی زبان میں ویل پاور ایسی آگئی کہ گناہ سے بچتا ہے آدمی تو سمجھو ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا اور دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوگا تو اس لئے اور تقویہ اسی کی حقیقت ہے گناہ سے بچنا تو معجز کہتے ہیں عزت دینے والے کو اور یہ ظہر ہے کہ اس نام کی بڑی برکات ہیں سب سے بڑی برکات ہوئی ہے کہ اس نام کی ورد کی وجہ سے جب یہ نام اجلال کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شخص کو لوگوں کی نظر میں معزز کر دیتا ہے وہ جس بھی طبقے میں چاہتے ہیں اگر ایک ملازم ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جو جاب پہ جاؤں تو تمام کلیگ میری عزت کریں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھیں یا ایک بہو ہے وہ چاہتی کہ سسرال کے اندر میں عزت کی نگاہ سے دیکھیں جاؤں اسی طرح کوئی بھی شخص اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہتا ہے تو المعزو کا ورد کریں اور اس کا طریقہ یہ کہ یہ نام یہ شب جمعہ یا شب دشمبہ یعنی پیر کی رات سے شروع کیا جاتا ہے یعنی پیر کی رات آج جیسے سنڈے ہے تو جو رات آئے گی مغرب بعد یہ پیر کی رات ہے اس کی ورد کی ابتدا پیر کی رات سے ہوتی ہے تو پیر کی رات سے جو ہے اس کی ورد کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ اگر مغرب کے بعد چوالیس مرتبہ یا عشاء کے بعد ایک سو چوالیس مرتبہ پڑھنے کے احتمام کرے اول آخری گیارہ مرتبہ دور دے ابراہیمی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے اس طبقے میں جس طبقے میں یہ موزز ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو موزز کر دیتے اور یہ نائنٹی ڈیز کی نیت سے شروع کرے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت مرتبہ عطا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آج گھروں کے اندر جائے بہت سی بہویں چاہتی ہیں کہ ہماری عزت ہو بہت سی ساسیں چاہتی ہیں کہ بہو اور بیٹنگ نظر میں عزت ہو تو یہ عمل کریں کہ شب جمعہ میں شروع کریں یعنی جمعہ رات کے بعد جو رات آتی ہے جمعہ کے رات اس وقت شروع کرے یا یہ کہ یہ شب دشمبہ یعنی پیر کی رات یہ ایک سو چوالیس مرتبہ اگر پڑنا ہے تو عشاء کے بعد پڑے چوالیس مرتبہ پڑنا ہے تو مغرق بعد یہ اس کا ورد کرے اور نائنٹی ایز تو بہت زبردست اس کی تحصیح ظاہر ہوتی ہے اور دوسرا اس کے نفع یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا روب داب دشمن سے کوئی گفتگو ہے کوئی میٹنگ ہے مذاکرات ہیں اور میرا روب اس کے اوپر تاری رہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ جو ہے اسی نیت سے کہ فلان دشمن سے یا فلان عدالت میں یا فلان جگہ میری پیشی ہے یہ گفتگو ہے تو میری وجاہت اور حیبت رہے مجمع کے اوپر تو اس کے لیے اس کا ورد کرے یہ المعیزو کا جو اس کا عدد ہے ایک سو سترہ مرتبہ ہر نماز کے بعد یا وہ آدمی اپنے نام کا عدد نکال لے ہاں اتنے عدد کے مطابق یہ ہے اس کا ورد کرے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے یہ دعا کرتا ہے کوئی ایک نماز مقرر کر لے پھر روزانہ اسی نماز کے بعد کرے تو یہ اس طریقے سے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ جب بھی مدد مقابل سے گفتگو ہوگی یا عدالت کے اندر اس کا کوئی کیس ہے یا مذاکرات ہیں یا کوئی کمپنی کی کوئی میٹنگ ہے اس کے اندر چاہتا ہے کہ میں حاوی رہوں تو زبردست اس میں تاثیر ہے تو ایک سو سترہ مرتبہ اس کا ورد کرے اور تیسرا اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے دشمن دشمن اس کا پیچھا چھوڑ دیں اس کی دشمنوں پر ایسا حبت اور روب ہو جائے کہ دشمن اس کے خلاف جو سادشے کرتے ہیں جو حسد بغز کینے کے ذریعے سے اس کو جیڈاؤن کرنے کوشی کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ جو ہے اس کا ورد کرے گا یا معیزو یا معیزو یا معیزو اول آخر سو مرتبہ درشیف پڑنا ہے کوئی شار درود بھی پڑھ سکتا ہے صل اللہ علیہ محمد علیہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے یا صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ نبی الامی بھی پڑھ سکتا ہے ہنڈر دفعہ اول آخر درشیف درمیان میں تین سو تیرہ رفعہ یا معیزو یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرتا رہے اور یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جو بھی دشمن میرے پیچھے لگا رہا ہے اور اس میں یہ بھی نیت کر سکتے کہ جادو ٹونے کے ذریعے سے مجھے ستا رہا ہے یا حسد و ٹوک لگاتا ہے یا میرے خلاف ہی دو در سے جو ہے بدگوئیاں کرتا ہے یا اللہ اس سارے دشمن جائے وہ دفعہ دور ہو جائیں تو اللہ ان پیسی اہبر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی حرکات سے باز آ جاتے ہیں اور یہ سیمنٹی ون ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کرنا ہے اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ نام لکھا دیکھا یا سنا یا آواز آئی المعیزو کی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وجہ اگر یہ کسی سیچویشن میں ہے زلط اور پریشانی کی اللہ اس کی حضرت میں مزید اضافہ کر دیں تو گوہ ہے کہ یہ نام کا سننا دیکھنا یہ اس کے ہر حال میں اس کے لئے بشارت ہے اس کے خاندانوں کو جن کی یہ نیت کرے گا سب کو اللہ تبارک و تعالی معزز بنا دیتے ہیں سبحانہ رہا بہت شکریہ حضرت تو بہت زبردست ہو گیا ناظرین یہ تھے المعیزو کے فضائل و فوائد امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو ہماری زندگیوں میں اس کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے